ممبر اسیملی چودری محمد یاسین نے کہا کہ عمران خان کا لانگ مارچ وفاق پر حملے کے مترادف ہے پی ٹی آئی وفاق کو کمزور کرنے اور صوبوں کو لڑانے کی سازش پر عمل پہرا ہے صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر و ممبر آزاد جمہو کشمیر قانون ساز اسیملی چودری محمد یاسین نے کہا کہ مستقبل پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اور بلدیاتی اندہابات میں کامیابی نشتہ دیوار ہے عمران خان کا لانگ مارچ وفاق پر حملے کے مترادف ہے لیکن پی ٹی آئی وفاق کو کمزور کرنے اور صوبوں کو لڑانے کی سازش پر عمل پہرا ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودگی میں جیس سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی ان خیالات کا اظہار انہوں نے بلدیاتی اندہابات کے لیے امیدوارو میں ٹک ٹو کی تقسیم کے بعد کارکنان سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کسی آزادی یا ملک کی حاطر نہیں بلکہ بیرونی ایجنڈے کے مطابق ہے جس کا بھانڈا ان کی کچن کابینہ کے رکن فیصل وارڈ نے بھی چراہے میں پھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ اسلامباد تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ جماعت سکر چکی ہوگی کیونکہ پی ٹی آئی میں محبے وطن لوگ بھی موجود ہیں جو عمران خان کا اصل چیرہ پہچان چکے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ مارچ عمران خان کی سیاسی موت ثابت ہوگا